چاچا ہر رات مجھے کرم کرم گلاب جامن کھلا تھا چاچی دودھ کا گلاس پکڑے باز کھڑی رہتی چاچی سے وجہ پوچھتی تو کہتی دھیر اجرک بچی میں بھی خود کو بچی سمجھ کر چکر جاتی لیکن کچھ رات و بات مجھے شک پڑا میں نے کام والی کو اپنے کپڑے پہنائے خود بیٹھ کے نیچے چھک گئی میرے ہو شر گئے چاچا آج میرا کھانے کا دل بلکل نہیں جا رہا تھا میری آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی لیکن چاچا بزد تھے کہ میں ان کے لائے گلاب جامن لازمی کھاؤں میری چاچا کی مٹھائی کی دکانتی اور گھر آتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی میٹھا میرے لیے لے کر ہی آتے تھے وہ جانتے تھے کہ میں گلاب جامن کی شوقین ہوں لیکن چند دن سے جو قیامت اچھ پر ٹوٹی تھی میں کچھ بھی نہیں کھا پا رہی تھی چاچی گرم دودھ کا گلاس لیے میرے سرحانے کھڑی کہنے لگیں پیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا جلدی سے دودھ پی لو دیکھو تو صحیح اپنی حالت کیا کر لی ہے تم نے چند دنوں میں میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی سر خانکوں سے بہتے آنسوں کو ساف کرنے لگی میں نے کہا چاچی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گی میرا سب کچھ لٹ گیا ہے پر بات ہو کے رہ گیا ہے یہ کہہ کر میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی چاچی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا میرے سر کو سہلانے لگی مجھے تسلی دینے لگی لیکن میرا دل کہاں سپون پھائے سکتا تھا میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی کافی دیر میں چاچی کے ساتھ لگے روتی رہے پھر چاچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے برابر بیٹھ کر کہنے لگے بیٹا اگر تم یہ نہیں کھاؤ گی تو مجھے بھی نین نہیں آئے گی شاباش جو ہو چکا ہے اسے تو ہم روک نہیں سکتے لیکن کیا کریں جینا تو پڑتا ہے چچا نے پریٹ سے گلاب چامن اٹھایا اور میرے موں میں ڈال کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہم کس وقت تم سے روٹی نہیں کھائے جائے گی اسی لئے یہ کھا لو مجبوراً مجھے گلاب چامن کھانا پڑا چچی نے دور بھی میرے ہاتھ میں تھما دیا کہنے لگی کہ جلدی تم یہ پی لو جب تک تم پیو گی نہیں ہم یہیں تمہارے پاس ہی بیٹھے رہیں گے میں نے ایک ایک گھون بھر کے دودھ ختم گیا پھر چچی نے مجھے نین کی دعویٰ دی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے آرام بہت ضروری ہے پچھلے چند دن سے تم سو ہی نہیں ہو مسلسل روئے جا رہی ہو میں نے نین کی گولی کھائی اور اپنے بیٹھ پر لیٹ گئی چچی ہی میرے سر سے ہلاتی رہی میں نے جانے کا مین کی آگوش میں جا چکی تھی میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت زیادہ لادلی بھی تھی میرے ماں باپ مجھے بہت پیار کرتے تھے میں نے جب سے ہور سنبھالا تھا یہی دیکھا تھا کہ میرے چچا چچی گھر کے اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور ہم گھر کے نشدے پورشن میں والدین کے ساتھ ساتھ مجھے چچا چچی سے بھی بڑی محبت ملی تھی لیکن جو حقیقت چچا چچی کی مجھے آج معلوم ہوئی تھی میں پہلے اس سے انجان تھی میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا تب مجھے یہ کیسی بات کا علم ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا میرے سگے میں نے اپنے ماں باپ کو چند دن پہلے کھو دیا تھا خالہ کا فون آیا خالہ کے طبیت بہت خراب تھی اسی لئے امی اور اپا دونوں ہی ٹرین میں بیٹھ کے لاہور جا رہے تھے ٹرین حادثے کا شکار ہو بھی اور میرے والدین اسی حادثے میں جان بھاک ہو گئے میرے لئے یہ بات ناقابل برداشت تھی کیونکہ میرے ماں باپ بھی میرے لئے میرا سب کچھ تھے مجھے غشی کے دورے پڑھنے لگے تھے میں اپنے صدمے سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی ایسے مشکل وقت میں چچا چچی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا لیکن آج جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی میرا ذہن تو مزید ادھش کر رہ گیا تھا بہرحال میں اپنے ماں باپ کے صدمے میں ہی تھی کافی دن بعد آج میں نین کی گولی کے زیرہ سر سوئی تھی چند دن بعد ہی میری چچی نے مجھے زبردستی کالج بھی پھیج دیا کہنے لگی کہ اپنی پڑھائی کی طرف تحام دو مجھے بھی یہی ٹھیک لگا کہ میرے لئے تعلیم پر توجہ دینا ہی بہتر ہے لیکن مجھے سمجھتے ہی آتی تھی کہ میری چچی روز کیوں مجھے گرم دودھ کا گلاس دیتی ہیں اور چچی میرے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ گلاب جامن کھا لو جب سے میرے والدین کا انتقال خودہ روزانہ ہی چچی روز جامن لاتے اور اپنے سامنے مجھے کھلاتے اور چچی بھی گرم دودھ کا گلاس مجھے لازمی پلاتے میں نے چچی سے کہا بھی کہ میں روز روز دور پینے کی عادی نہیں ہوں میں کھانا کھا تو رہی ہوں آپ لوگ مجھے کیوں تبردستی یہ سب کھلاتے پلاتے ہیں چچی کہنے لگیں کہ اس کی وجہ بھی تمہیں بتا دیں گے ابھی تم چھوٹی بچی ہو ایسی باتوں کو سمجھ نہیں سکتی لیکن ہم تمہارے فائدے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر چچی کہنا کیا جاتی ہیں آج تو مسکرابی رہی تھی اپنے ہاتھوں سے میں دودھ میرے لبوں پر لگایا اور جب تک میں نے گلاس خالی نہیں کر دیا وہ مسلسل مجھے گھوند گھوند دودھ پلاتی نہیں کہنے لگیں تمہاری صحت گردی جا رہی ہے لیکن میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جب میں وہ گلاب جواند کھاتی اور دودھ پیتی تھی بجائے اس کے کہ مجھے طاقت ہوتی مجھے اپنے آپ میں مزید کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی میں جب صبح کالج کے لیے اٹھتی تو میرا سر بھاری رہتا میرا دل نہیں چاہتا تکہ میں کالج جاؤں میں کالج کے چھٹی کر لیتی تھی لیکن چچی مجھے اس بات پر بہت ڈانتی تھی ایک بار چچا اپنی دکان سے آئے تو چچا گلاب جامن کے ساتھ ساتھ میرے لیے برفی بھی اٹھا لائے تھے کہنے لگے کہ آج تو میں تمہارے لیے دیسیگی کی برفی بھی لائے ہوں میں نے کہا آپ کیوں اتنی چیزیں لاتے ہیں میرے لیے مجھے نہیں کھانی مٹھائی میٹھا کھا کر میں تنگ آ چکی ہوں وہ کہنے لگے میٹھا نہیں کھاؤ گی تو رات کو میٹھی نیند کیسے آئے گی تمہیں نہیں معلوم کہ جب تم میٹھی نیند سوتی ہو تو مجھے کتنا سکون ملتا ہے آج تو مجھے چچا کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چھمک تھی جانے کیوں میں گھبرا سی گئی تھی فوراں سے مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا جلدی سے میں اپنا دوپٹہ درست کر لیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے چچا کی نظریں مجھ پر بدلنے لگی تھی چچی پہلے تو کبھی اتنی مہربان نہ تھی ان کی تو امی سے اکثر قنبن ہو جاتی تھی ہاں چچا کا مزاج ذرا چاپ دوسانہ سا تھا میری ماں کو بھی کبھی بہن تو کبھی بھاوی کہہ کر بات کو رفع دفع کر دیا کرتے تھے پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ شاید چچی میرے والدین کے انتقال کی وجہ سے مجھ پر اتنی مہربان ہے لیکن آج جو کچھ چچا کی نظروں سے مجھے سمجھ آئے تھا میرا دل بہت بے چین ہوا تھا میں سوچ رہی تھی کہ چچی اس مزاج کی ہرگز نہیں کہ میرے ساتھ یوں مہربانی کر کے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے دوپہر کو جب میں گالے سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ چچی میرے ہی پورشن میں تھی ملازمہ سے ڈانڈڈانڈ کر کام کروا رہی تھی جیسے گھر کے مالکن وہی ہوں ملازمہ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میرے گھر کو اچھے سے صاف نہیں کیا تو تمہاری میں دو دن میں چھٹی کروا دوں گی آئیشہ بابی نے تو تمہیں سر چڑھا رکھا تھا لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی یہ سن کر تو میرے ہوتھ شڑنے لگے وہ تو میرے ہی گھر پر کبسہ کرنے کے چکر میں تھی خود مالکن بنی بیٹھی تھی جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگی آ گئی تم چلو جو کمرے میں جا کے کپڑے بدلو میں تمہیں کھانا ٹیبل پر لگا کر دیتی ہوں میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر اور سوچتے رکھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح رہنے لگی رات کو چچھا آتے تو چچھی میرے ہی خرچے کے پیسوں سے چچھا کی من پسند چیزیں پکاتی اور وہ بڑے مزے لے کر دونوں کھانا بھی میری ہی گھر میں کھاتے تھے رات کو جب چچھی نے کھانا بنایا اور چچھا بڑے مزے سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ چچھا میں اب ٹھیک ہوں اسی لئے آپ لوگ آج اپنے پورشن میں جا سکتے ہیں کب تک آپ لوگ یوں میری دل جو ہی کرتے رہیں گے میری باس سن کر چچھا کے ساتھ چچھی بھی چونگ گئی تھی کہنے لگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا پھر میں نے چچھا سے کہا کہ اببہ کی دکھانوں کا کرایا کیا ابھی تک آیا نہیں ہے پانچ تاریخ ہو گئی ہے کیا کرایداروں نے کرایا نہیں دیا ابھی تک میری بات پر چچھا تزبزب کا شکار ہوئے تھے کہنے لگے کرایا تو انہوں نے پہلی تاریخ کو ہی دے لیا تھا لیکن میں نے کہا کہ تم بچی ہو تمہیں کہا ان باتوں کا پتہ ہے تم تو ابھی اپنے والدین کے دکھ سے ہی باہر نہیں آئیں ان جملوں میں پڑھنے کی تمہاری عمر تھوڑی ہے تمہاری چچی ہے نا یہ سب سنبھال لے کی یہ سن کر تو مجھے حیرت کا بڑی سور کا چھٹکا لگا تھا میں نے کہا چچا آپ مجھے سارا قرائے میرے ہاتھ میں دیں میں اپنے گھر کو چلانا اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں باروی جماعت کی طالبہ ہوں بچی نہیں ہوں میرے سخت لہچے کو سن کر چچا نے چچی کی طرف دیکھا تھا وہ مجھے کہنے لگی اچھا بچی ہی تو ہو اتنی بڑی تھوڑی ہوئی ہو کہ گھر کے معاملات کو سنبھال سکو چھوڑو تم ان جنبیلوں کو میں ہوں نا میں نے کہا نہیں چچی آپ اپنے پورشن میں رہیں اور مجھے میری زندگی میرے حساب سے گزارنے دیں یہ کہہ کر میں نے کھانا وہیں چھوڑا اور چچا سے یہ کہا کہ کل تک مجھے قرائے کے سارے پیسے مل جانے چاہیے یہ کہہ کر میں وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئے مجھے بچی بچی کہہ کر میرے گھر کا سارا نظام وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ لالچ انسان کو اتنا بھی گرا سکتی ہے اگلے روز میں نے ملازمہ سے کہا کہ وہ تب تک گھر آئے جب میں کالیس سے باپس آ چکی ہوں گھر سے جانے سے پہلے میں اپنے پورشن کو لوگ کر کے تالہ لگا کر گئی تھی جیسے میں گھر آئی تو چچی مجھے دیکھ کر غصت سے لال پیلی ہوئی میرے گھر میں آتے ہی مجھے گھور کر دیکھنے لگی میں نے اپنے پورشن کو لوگ کھولا تو کہنے لگی تم سے تالہ لگا کر گئی میں نے کہا جی ہاں میرا پورشن ہے تو ظاہری سی بات ہے میں گھر آؤں گی تب ہی کھولے گا وہ کہنے لگی کہ تمہیں کہ لگتا ہے ہم چور ہیں تمہارے پیچھے سے تمہارے گھر کی چیزیں چرا لیں گے ان کا لہجہ بہت بھوکا سا تھا میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا لیکن میرا گھر ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میں جاؤں تو میرا گھر لوک رہے یہ کہہ کر میں گھر کے اندر آئی بیگ ایک طرف رکھا اور کچن میں گھس گئی اپنے لئے چائے بنانے لگی چچی کہنے لگی میں نے اوپر کھانا تیار کر لیا ہے رکو ملاتی ہوں دونوں مل کر کھاتے ہیں میں تمہیں لا دیتی ہوں میں نے کہا نہیں چچی آپ کھانا کھائیں مجھے ویسے بھی بھوک رہی ہے ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے چچا کی فرمائش پر آپ نے بہت مرغن مسلم کھانے بنائے ہیں اور میں ایسے کھانے کھانے کی عادی نہیں ہوں آپ نے جو کھانا ہے آپ اپنے پورشن میں بنا لیں میں اپنے لئے کچھ بھی ہلکا پھلکا سا بنا لوں گی میری فکر مت کریں جیسے ہی وہ جانے لگی میں نے کہا چچی رات کو چچا آئے تو ان سے کہی گا کہ مجھے کرائے کے پیسے چاہیے میری بات سن کر وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی شاید انہیں مجھ سے اس قسم کی توقع نہیں دی رات کو جب چچا آئے تو ان کی ایک ہاتھ میں گلاب جامن کا ڈبا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کرائے کے پیسے کہنے لگے لو یہ کرائے کے پیسے ہیں تمہیں تو ہم پر بھروسہ ہی نہیں لیکن ہم پھر بھی تمہارا خیال ضرور رکھیں گے وہ بھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ چچی بھی گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر نیچے اتھائیں لیکن میں سوچ چکی تھی کہ نہ تو میں ان کے لائے گلاب جامن کھاؤں گی نہ ہی دودھ پیوں گی کہ جب سے میں یہ سب کھا پی رہی تھی میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی مجھ پر غنوٹ کی تاریر رہنے لگی تھی اور میں ہر وقت سست اور بیمار رہنے لگی تھی میں نے نہ تو گلاب جامن کے ڈبے کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی دودھ کے گلاس کی طرف میں نے چچا کے ہاتھ سے پیسے پکڑا اور گرنے لگی اس میں دس ہزار کم تھا میں نے کہا چچا دس ہزار کم کیوں ہے کہنے لگے تمہارے ہی گھر میں خرچ ہوا ہے ہاں یہ ہے کہ چند دن ہم نے بھی تمہارے ساتھ کھا پی لیا کہو تو اس کے پیسے تمہیں دے دیتا ہوں وہ شاید مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے کہا نہیں اس کے پیسے تو آپ رہنے دیں لیکن اس ماہ کا قرائے مجھے جلدی دے دیجئے گا یہ سننا تھا کہ دونوں کے ماتے پر دیوری سے چڑ گئی چچی کہنے لگے تمہیں شرم نہ آئے کی ہم بڑتا بڑتی سے قرائے لیتے ہوئے میں نے کہا اس میں کونسی شرم کی بات ہے میں مالک مکان ہوں اور آپ قرائے دار ہیں قرائے تو دیں گے کہنے لگے واہ بھائی واہ آج ہم قرائے دار ہو گئے پچھلے دس دنوں سے ہم تمہارے غم میں شریک ہیں تمہاری دل جوئی کر رہے ہیں تم اتنی احسان فراموش لکھ لیں میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے غم میں میرا ساتھ دیا لیکن بدلے میں آپ نے میرے گھر سے کھایا پیا بھی خوب ہے جب میں نے بھی ان کو احسان جتلایا تو دونوں ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے چچا نے چچی سے کہا کہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے بہتر ہے کہ اب اسے اس کی زبان میں سمجھائے جائے جو یہ سمجھے گی یہ کہتے ہیں چچا نے زبردستی مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں لے گئے میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ چچی بھی چچا کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے کمرے میں رکیلنے لگی اور مجھے بیٹ پر پٹھا اور کمرے سے باہر نکل گئی میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا میں تو یہ سب دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی یہ کیا حرکت تھی میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے مجھے کیوں آپ لوگوں نے کمرے میں بند کیا ہے لیکن وہ لوگ تو یوں تھے جیسے کچھ سنائے ہی نہیں دے رہا کافی دیر تک میں دروازہ کھٹ کٹاتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں نے مدد کے لئے بہت پکارا لیکن کوئی بھی میری مدد کے لئے نہیں آیا لیکن اگلے روز جو قیامت مجھ پر ٹوٹی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں رات سے بھوکی تھی اور سب بھی کوئی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا نہیں کمرے کا دروازہ کھولا تھا سب سے شام ہو گئی پھر جا کے چچی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا میں بھوک سے بلکل نڈھال ہو چکی تھی میں نے دیکھا تو چچی میرے لئے کھانا لائی تھی کہنے لگی یہ کھانا کھالو اس کے بعد تیار ہو جانا کچھ در بعد تمہارا نکاح ہے یہ سننا تھا کہ میں چکرا کر رہ گئی تھی قصے سے کھڑی ہو گئی میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ کا دماغ تو درست ہے میں نے کہا آپ کوتی کون ہے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کرنے والے وہ کہنے لگی اگر تم زیادہ زبان چلا ہوگی تو میں کھانا واپس لے جاؤں گی اور دروازہ پھر سے لوگ کر دوں گی تم بھوکی مر جاؤ گی ہمارا کیا ہے ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو قرائے دار تھے اسی لئے اوپر ہی رہتے تھے نیچے اس لڑکی نہ خودکشی کر لی ہوگی شاید ماں باپ کا صدمہ اس سے برداشت نہیں ہوا یہ سننا تھا کہ میرا دماغ کھوم کر رہ گیا چچی کھانا رکھ کر جا چکی تھی اور میں یہ سوچ میں پڑھ دی تھی کہ اب میں کیا کروں جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی یہ قرائے دار ہمارے ہی گھر کے اوپر کے پورشن نہ رہتے تھے اکیلے نیاں بیوی تھے ان کی کوئی بھی اولاد نہ تھی اس لئے میرے والدین نے بہت ہی کم قرائے پر ان کو پورشن دے رکھا تھا میرے والدین پر نیچے رہتے تھے اس لئے انہیں احترامن چچا چچی کہتے تھے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کون میری مدد کرے گا راز کو جب چچی اندر آئیں تو کہنے لگی مولوی صاحب آگئے ہیں تمہارا نکاح ہے تمہارے چچا کے ساتھ ہو رہا ہے اگر تم نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کی تو جان سے جاؤ گی یہ سرنا تھا کہ میرا تو دماغ ہی کھونکر رہ گیا کہنے لگی کہ نکاح ہوتے ہی تمہارا سب کچھ ہمارے نام لگ جائے گا پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے ہمارے اوپر اس طرح سے اکڑتی ہو میں تو تمہیں سلو پوائزن دے کر مارنا چاہتی تھی اسی لئے زہر والے گلاب جامن اور دودھ دے رہے تھے لیکن تم چلاک نہیں گئی کچھ جاربات مولانا صاحب محلے کے دو محسس بزرگ کمرے میں داخل ہوئے ان کے داخل ہوتے ہی میں نے کہا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی یہ لوگ میرے ساتھ سبردستی کر رہے ہیں یہ لوگ میرے گھر اور جائدات پر کبزہ کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب نے شاید پیسے کھائے ہوئے تھے اسی لئے وہ تو کچھ بولے ہی نہیں لیکن وہ بزرگ حیرت سے چچی کو دیکھنے لگے چچی کی رنگت اڑی تھی شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ان کی دھنکیوں سے ڈر جاؤں گی یا زبردستی کا نکاح کر لوں گی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارا کھر کا ذاتی معاملہ ہے مولانا صاحب نکاح پڑھائیں لیکن جو محلے دار تھے وہ میرے والد کو اچھی طرح سے جانتے تھے کمرے سے باہر نکل گئے میں نے چچی سے کہا کہ مجھے یہ نکاح کسی قیمت پر قبول نہیں ہے شور شرابہ مچ گیا مولانا کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے پولیس والے بھی وہیں پر آ گئے جب میں نے ساری بار پولیس کے گوش گزار کر دی تو پھر چچا چچی معافی تلافی پر اتر آئے کہنے لگے کہ ہم بے سہارا ہیں اسی لئے اکیلی بچی کو دیکھ کے ہوئی تھی چچا بولے کہ یہ کرایا مانگ رہی تھی اور ہمارے پاس دینے کے لئے کرایا نہیں ہے اسی لئے ہمیں بحالت مجبوری یہ کام کرنا پڑا مولے کے چند لوگوں کے کہنے پر میں نے ان سے گھر تو خالی نہیں کروایا لیکن فون کر کے اپنی خالہ کو بلوا لیا میں بچپن سے ہی اپنی خالہ ذات کے ساتھ منصوب تھی میری خالہ آئیں تو میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا میرے شہر نے وہیں اسی شہر میں جاب کر لی تھی اسی لئے ہم اپنے اسی گھر میں رہتے تھے بس میں یہ ایک احسان کر چکی تھی کہ چچا چچی سے کرایا نہیں لیتی تھی